تن کے مختلف علاقوں میں حملے دو سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چار افراد جامبہک آٹھ زخمی ہو گئے ہینڈ گرنیٹ پلٹ سے پھینکا گیا ابتدائی رپورٹ کے مطابق رینجرز موبائل کو بھی نقصان پہنچا ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے جائے وقوا کا دورہ کیا لادکانہ میں رینجرز پبلک سکول کے قریب چوکی پر بھی کریکر حملہ دھماکے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے احساس پرگرام دفتر کے قریب دستی بم حملہ کیا جس میں ایک شخص جانبہک اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے پل کے اوپر سے دستی بم حملہ کیا زخمیوں کو اباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا دھماکے کے بعد برسہ اپنے پیاروں کو ڈھونٹے رہے باقے کے بعد احساس پرگرام دفتر میں مستحق اپرات میں رقم کی تقسیم جاری تھی باقے کے بعد رینجرز پولیس اور سی ٹی ڈی حکام جائے وکوہ پہنچ گئے انچارج سی ٹی ڈی مظہر بشوانی کے مطابق ممکنہ طور پر دو حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جنہوں نے پل کے اوپر سے حملہ کیا شبہ ہے کہ دہشتگردوں کا ٹارگٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکار تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بھی جائے وکوہ کا دورہ کیا لانکانہ میں بھی شرپسندوں نے کاروائی کی اور وی آئی پی روڈ پر باقے رینجرز پبلک سکول کی چوکی پر کریکر حملہ کیا جس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا رینجرز ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہونے کے باعث ٹاپ اور بچے موجود نہیں تھے موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم افراد نے وی آئی پی روڈ پر باقے رینجرز چوکی پر کریکر پھینکا اور پران ہو گئے تاہم کریکر پھٹنے سے چوکی کو جزوے نقصان پہنچا پر خوش قسمتی سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہو سکا باقے کے بعد رینجرز اور پولیس کی بھاری نفتی نے علاقے کا گھراو کیا اور علاقے کی ناکابندی بھی کی تاہم اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جا سکی موسیقی